اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈار نیوز میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرونا وائرس کی حقیقت کے بارے میں یہ وائرس کس کی اجاد ہے اور اس کا علاج یعنی انٹیڈوٹ کس کے پاس موجود ہے یہ وائرس پردر کرنے والے کس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اس کا ثبوت اور ایک عام سوال کہ کیا کرونا وائرس کو ایک سازج قرار دینا ہی کافی ہوگا یا ہمیں اپنے عامال کا بھی جائزہ لینا ہوگا کرونا وائرس ایک بائیلوجیکل ہتھیار ہے یعنی اس کے ذریعے بائیلوجیکل وار کی جا رہی ہے بائیلوجیکل وار سے مراد ایسی جنگ جس میں بومب یا گولی وغیرہ سے نہیں لڑا جاتا بلکہ وائرس کے ذریعے انسان کو مارا جاتا ہے کرونا وائرس ایک مین میٹ وائرس ہے یعنی اسے انسان نے اجاد کیا یہ اسرائیل نے ہی اجاد کیا اور انہی کے پاس اس کا علاج موجود ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ ویکسین صرف ان ممالک کو دیں گے جو اسرائیل کو تسلیم کرے گا اس کو اجاد کب کیسے اور کس نے کیا اس کو خصوصاً چائنہ پر پلانٹ کیوں کیا گیا اس کا جواب میں آگے دوں گی لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہودی اسرائیلیوں کی لانگ ترم پلاننگز پر کہ یہ کرونا وائرس اور اس کا پلانٹ کرنا کتنی دیر کی پلاننگ تھی 1981 میں ایک کتاب The Eyes of Darkness کے نام سے پبلش کی گئی آپ اپنی سٹرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس کتاب میں ہر بہر بیماری کی علامات اور اس سے ہونے والی تباہ کاریوں کا ذکر موجود ہے یہاں لفظ وہان قابل ایک اور ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رائٹرز کو کیسے معلوم تھا کہ 2020 کے راؤن اباؤٹ یہ عبابہ پھوٹے گی اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ 1993 میں سمپسم نامی یہودی کارٹون سریز میں کرونا وائرس کا نام اس کی علامات اور پھیل جانا دکھایا گیا بات صرف یہاں ترجیل نہیں 2019 میں بل گیٹس کی ایک داکومنٹری نیٹ فلکس پہ چلائی گئی جس کا نام تھا The Pandemic اس ڈاکومنٹری میں بل گیٹس کا کہنا تھا کہ ایک بہت بڑی مسئبت آنے والی ہے جس کے لئے ہم تیار نہیں ہیں یہ بیماری کروڑوں لوگوں کی جان لینے والی ہے اور اس سے بڑھ کر ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ 18 اکٹوبر 2019 ہی میں ایونٹ 2001 کو اورگنائز کیا گیا جس میں کرونا وائرس کی وبا پھیلنے کی صورت میں بچاؤ کیسے کیا جائے اس بارے میں مشک کی گئی اس مشک کا انتظام بل اینڈ میلینڈا گیٹس فانڈیشن نے ایک ادارے کے ساتھ مل کر کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہان میں پہلا کیس رپورٹ ہونے کے چھ ہفتے پہلے ہی کیسے اس مشک کو اورگنائز کر لیا گیا کیا یہ لوگ پہلے سے جانتے تھے کہ وہان میں کیا صورتحال بننے والی ہے اب ہم اس طرح روشنی ڈالتے ہیں کہ کرونا وائرس وہان میں کیسے کس نے پلانٹ کیا گزشتہ جولائی میں سی این بی سی نیوز نے رپورٹ دی کہ کینیڈا کے شہر وینی پینکی لائی بارٹری سے ایک جینی خاتون سائنس دان اس کا شوہر اور کچھ پروز گریجویٹ طلبہ کو حراست میں لیا گیا یہ خاتون ڈاکٹر ماہرے وائرس بھی تھی اور اس کا شوہر اس لائی بارٹری میں بطورے بائیولوجسٹ کام کرتا تھا اس خبر کے ایک ماہ بعد سی این بی سی نے پھر خبر دی کہ مزگولہ سائنٹسٹ جوڑے نے ایبولا اور ایک اور وائرس کو ائر کینیڈا کی پرواز کے ثرو 31 مارچ کو چائنہ میں بھیجا خبر کے مطابق اسی شپمنٹ کے ذریعے کرونا وائرس کو بھی خفیہ طور پر وہان کی لائی بارٹری میں بھیجوایا گیا میں ایک بات کی وضاحت یہی پر کر دینا چاہوں گی کہ کرونا وائرس کا ذکر خواہ کسی کارٹون سیریز میں کر دیا گیا ہو یا اس کے بچاؤں پر کوئی ایونٹ اورگنائز کر دیا گیا ہو یا بلگیرز کا کوئی بیان ہو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ محض کوئی اتفاق تھا یا ان کی کوئی پیشن گوئی تھی یہ سب ایک سازشی منصوبہ بندی کی کڑیاں ہیں بلکل ایسے ہی جیسے کوئی اپنے دشمن کے خلاف سازشی منصوبہ بندی کرتا ہے کہ کب کیسے کس طرح اپنے دشمن کو نقصان پہنچانا ہے پلان اے پلان بی پلان سی اور یہ حضوروں کے بارے میں تو یہ بات مشہور ہے کہ یہ کوئی پانچ دس سالہ پلاننگ نہیں بلکہ سو سالہ پلاننگ کرتے ہیں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ طویل جال سازشی میں یہودیوں کا کوئی سانی نہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تباہی اور بربادی کا منصوبہ آخر بنایا ہی کیوں گیا کیا مقاصد ہیں ان کے یہ کس کے لئے رستے آسان کر رہے ہیں یہ لوگ ایک تیر سے دو نہیں بلکہ کل شکار کرتے ہیں پہلے ایک وائرس کو پیدا کرتے ہیں اس کے بعد دوسرے ممالک میں پلانٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد اسی کی ویکسین بنانے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ انٹیڈوٹ ان کے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے اور یہ کوئی پہلی بار ایسا نہیں کرتے ہیں ایڈز، پولیو، ہیپیٹائٹس اسی طرح کئی پاریسز کو انہوں نے خود بنایا دنیا میں پلانٹ کیا اور اس کے بعد اس کی ویکسینز بنانے کا دعویٰ کیا اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی ویکسینز میں فائدے سے کئی گناہ زیادہ نقصان ہوتا ہے سیم یہی سینریو انہوں نے کرونا وائلس کو پلانٹ کر کے کریئٹ کیا جس میں چائنہ، اٹلی، ایران اور بہت ساری ممالکی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا سب سے بڑا ایجنٹا سب سے بڑا پلانٹ ڈی پاپولیشن ہے ان تمام پزلز کو اگر جوڑا جائے تو ایک ہی تصویر سامنے آتی ہے اور وہ ہے ون ورلڈ آرڈر کی جس پہ انشاءاللہ میں اگرے ویڈیو میں بات کروں گے ان کا مقصد یہ ہے کہ اس وائلس کے ذریعے دنیا کے عبادی کو کم سے کم کر دیا جائے سوپر پاورز کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا جائے تاکہ ون ورلڈ آرڈر کے اطلاق پر کوئی رکاوچ سامنے نہ آئے یہ لوگوں میں بیماری، گربت، مہنگائی بھوکوفلاس، بے روزگاری اور بہت سائے مسائل پھیلا کر کر دینا چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ایک مسیحہ کا منتظر ہو جائے اور آج ہم دیکھی رہے ہیں کہ دنیا کی کسی بھی ملکی عوام اپنی حکومت اور نظام سے مطمئن نہیں لوگ اپنے حکمرانوں سے تنگ آ چکے ہیں اور انہوں نے دنیا کے حالات کو اتنا گمبیر کر دیا ہے کہ لوگ اب لا شعوری طور پر نئے نظام کو قبول کرنے کے لئے تیار ہو چکے ہیں اور اسرائیلی ہیلتھ منسٹر کا یہ بیان سونے پر سہاگہ ہو گیا دنیا تیار رہے ہمارا مسیحہ آ رہا ہے اور ہمارا عروج شروع ہونے والا ہے اور آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ یہودی آدمی امام مہدی کا ذکر کر رہا ہوگا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیفینیٹلی یہ دجال کا ذکر کیا جا رہا ہے کیا اب بھی ہم یہ بات نہیں سمجھیں گے کہ اس وائرس کو بنانا اور دنیا میں پلانٹ کرنا اور دنیا کے حالات اتنے خراب کر دینا یہ سب کس کے لئے ہو رہا ہے دجال کے لئے ہو رہا ہے دجال کے پاس کیا ٹیکنالوجیز ہوں گی وہ کیسے لوگوں کے مسائل کو حل کرے گا اور دنیا میں ایک سوپر ہیرو کی طرح پیش کیا جائے گا ان تمام سوالوں کی جواب انشاءاللہ تعالی میں اپنی اگلی ویڈیو میں دوں گے تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اللہ پر توقع کریں اور احتیاطی تدبیر ضرور اپنائیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ